اگر ہم اس کو مسجد کہیں گے تو پھر بیواد ہوگا ہے مجھے لگتا ہے کہ بھگوان نے جس کو درشتی دی ہے وہ دیکھے نا ترسول مسجد کے اندر کیا کر رہا ہے ہم نے تو نہیں رکھے نا جو ترلنگ ہیں دیو پرتیمائیں ہیں پوری دیوالیں چلا چلا کی کیا کہہ رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پرستاؤ مسلم سماج کی طرف سے آنا چاہیے کہ صاحب احتیاط سے گلتی ہوئی ہے اور اس گلتی کے لئے ہم چاہتے ہیں سمادھان ہو نمستہ دوستو آپ سب کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ستی سناتر میں آج سپریم کورٹ کی دو کارروائیوں کے بعد میں سب کی بادشاہ کھلی ہوئی ہیں سب لوگ خوش ہیں ایون اس پکش یا اس پکش کے میں بات نہیں کروں گا لیکن سب لوگ خوش ہیں چاہے وہ کسی بھی روپ میں کیوں نہ ہو اور میں دونوں ہی فینسلوں سے بہت زیادہ خوش ہوں پہلا فیصلہ جان واپی مندر کے وشائے میں دیکھیں یوگی مہارات جی پہلے کہا چکے ہیں کہ اس کو مسجد نہ کہا جائے یہ ہے اس مندر کا اپمان ہوگا کیونکہ آل ریڈی بہت سارے سے ثبوت ہیں جو پہلے اس بات کو صدق کر چکے ہیں تو اس پر جو ایس آئی کی جو جانچ ایجنسی تھی وہ جو پہنچی تھی اور اس کو مسلمانوں نے سپریم کورٹ میں جا کر کے چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ کا اس پر جو فیصلہ آیا ہے اس سے سب لوگ پرسند ہیں اس میں کیا پینچ ہے جمعے کے دن یہ فیصلہ آنا اور وہاں پر بھی خدائی کرنا یہ بات مہت مہتوپورن ہے اس پر ہم چرچہ کرنے والے ہیں دوسری طرف راحل گاجی صاحب جن کو کی ایوگے گھوشت کر دیا گیا تھا اس وشے میں بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے حالانکہ ان کے فیصلے سے کانگریس کاریک کرتا اور ان کے بڑے بڑے نیتا گن بہت خوش ہیں لیکن وہ سپریم کورٹ کے دوارہ بولی گئی انتیم لائن کو کورٹ نہیں کر رہے ہیں جب تک وہ انتیم لائن پوری نہیں ہوگی تب تک وہ ایوگیا ہی رہیں گے کوئی سانسد ان کی پاس واپس نہیں آ رہی ہے اس کے اوپر ہم آج وشیش روپ سے چرچہ کرنے والے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہماری ٹین فلم پروجیکٹ ہے اس کے فرسٹ اپیسوڈ جس کی لاغت تقریباً پچیس لاک روپے آ رہی تھی اس کا سکسٹی پرسنٹ کلیکٹ ہو چکا ہے جو بھائی بین ابھی بھی اس کے کلیکشن میں یوگدان کرنے سے بچے ہوئے ہیں وہ پلیز اس کیو آر کورٹ پر سکین کر کے اپنی یوگدان راشی بھیج سکتے ہیں آپ کا بہت بہت دھنیواد تو اب ہم آگے بڑھتے ہوں سب سے پہلے ہم بات کریں گے گیانواپی کے وشے میں تو گیانواپی مندر جس کے وشے میں اتنت ادھک بار یہ ہے سروے بھی آ چکے ہیں اور انگلیش جمانے کے بہت سارے ایسے نقشے بھی ہیں بہت سارے ایسے ڈرائنگز بھی ہیں جس بات کو پورو میں ہی صد کر چکے ہیں کہ یہاں پر جہاں پر نندی مہاراج ویراجمان ہے ان کے موکھ کے جسٹس سامنے ہی شیو لنگ تھے آپ نے اس وشے میں کافی چرچائر کونٹروورسی بھی دیکھی ہوں گی آپ کو بھی پتا ہوگا کہ اس مندر کو لے کر کے کتنی جیادہ مہتوپورن آکانکشائیں سب ہی ہندو کی جڑی ہوئی ہیں کیونکہ یہ ہے آستھا کا ایک سب سے بڑا کندر ہے بھگوان شیو کے مادھیم سیدی جو بھکت گھنہ ہیں ان کے نظریے سے دیکھا جائے تو تو اگر یہ ہے اتنا جادہ مہتوپورن وشے ہے تو ابھی تک اس پر کوئی چرچہ کیوں نہیں ہوئی تھی یہ بہت لمبا وشے ہے لیکن ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اسی وشے پر بات کرتے ہوئے جس سمیہ پر یہاں ویراج مان شیو لنگ کو فووارہ بتا کر کے بہت ہی ابھدر ٹپ پڑیاں کی گئی تھی اسی ابھدر ٹپ پڑی کا جواب دیتے ہوئے نوپور شرمہ جی نے جب کہا تھا کہ جس پرکار سے آپ ہماری بھاوناوں کو آتھ کر رہے ہیں اگر میں آپ کی کتابوں سے ہی کچھ ایویڈنس پروف دے دوں تو آپ ہی کل میرا سرطن سے جدہ کرنے کے لئے آ جائیں گے اور وہی چیز ہوئی بھی ان کے بدلے پانچ چھے انہے لوگوں کی ہتیائے کرنے کے باوجود بھی یہ قوم ہے جو لگاتار کہہ رہے ہیں کہ ہماری بھاونای آتھ ہو گئی ٹھیک اسی پرکار سے جس پرکار سے نوح میں پانچ چھے ہندووں کی ہتیائے کر دی لیکن کوئی ایک مولانا کی مرتیو ہو گئی وہ مولانا کی مرتیو پانچ چھے ہندووں کی لاشوں پر بھاری پڑ گئی اور یہ لوگ کبھی بھی اس بات میں شرماتے نہیں ہیں وکٹیم کارڈ کھیلنے میں حالانکہ ہندووں کے پاس میں اس پرکار کا ہوئے ٹیلنٹ نہیں ہے اور وہ بیچارے ہر بار فرس جاتے ہیں لیکن آپ بے شرمی کی حد دیکھئے کہ ریپورٹرز بھی جو نام سے ہندو ہیں وہ بھی ان پانچ چھے ہندووں کے وشم بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ بھی لگاتار یہی کہہ رہے ہیں کہ نائنٹی نائن پرسنٹ مسلم بہول علاقے میں کچھ ایک ہندو گز گئے اور ان کو مار کر کے پیٹ کر کے دکانے جلا کر کے واپس آ گئے ان کو خرونس تک نہیں پہنچی وہ اکشیتر جس میں ایک ہی سیکڑو گاؤ ہندو ویہین ہو چکے ہیں وہ اکشیتر جہاں پر سمشان گھاٹو تلق پر قبضہ کر لیا گیا ہے وہ اکشیتر جس کے اوپر سب سے زیادہ سکیم کرنے کے آج گی تارک میں آروپ ہیں اس اکشیتر میں کہا جا رہا ہے کہ ہندو گھسے ہیں اور انہوں نے مسلمانوں کو مار پیٹ کر کے ان کی دکانے جلا دی گیان واپی مندر کے وشائے میں جس سمعہ پر مسلم لوگوں نے یہاں اپیل ڈالی تو سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کو پرابلم کہا ہے دکت کہا ہے جب آپ کو اس بات کا علم حگر ہو گیا ہے اندر سے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے خدا کی خدائی اور آپ سچے ہیں آپ کا دین سچا آپ کی مسجد سچی ہے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کو پرابلم کہا ہے دکت کہاں پر ہے اگر آپ کی مسجد ہے تو آپ کو مل جائے گی اگر اے ایس آئی نے پراتت و بھاگ نے اس میں پایا کہ یہ پورو میں مندر تھا تو ان کو ملنا چاہیے اور ایوڈیا کے میٹرم بھی ہی ہوا تھا ہم ایوڈینس اور پروف کے حساب سے چلتے ہیں کسی کی آستہ آناستہ کے حساب سے نہیں چلتے ہیں یہ بات سن کر کے ان لوگوں کا مو جوتا وہ فٹا کا فٹا رہ گیا اب انہوں نے کہا کہ پھر اس پر جو ورسی پیکٹ ہے وہ لاغو ہوتا ہے یہ اسے خلاف جا رہے ہیں لوگ تو ورسی پیکٹ کے وشہ میں بھی بولتے ہوئے اس مہانی سپریم کورٹ نے اس پشٹ کہا کہ پندرہ آگست 1947 کو کیا سوروپ تھا اس اسطحان کا پھر یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا اور پندرہ آگست 1947 کو جو سوروپ تھا اس کے تحت ہی ہم یہاں پر آگے کی بات کریں گے اب یہاں پر جمعہ کا دن تو تھا ہی مو ترنہ لاجمی تھا اب ان لوگوں پہنچ جاتے ہیں دکت یہاں پر آگئی اور ہم یہ ریپورٹ نہیں بنا پائے ہمیں تھوڑا سا اور سمجھ آئیے دوستو یہ جو اندر کی کل بلاہت ہے اور بار 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 ادھر کوٹ بھاگنا کے روک لگے روک لگے روک لگے آپ سمجھ جائیے کہ دکت اس بات کے پیچھے ہے کہ پورو میں یہ ایک مندر ہی تھا اسی پرکار سے جس پرکار سے کاغجوں کو لے کر دکت آئی تھی اسی پرکار سے انہوں نے سی اے کا ویرود کیا تھا یہاں پر بھی سروے کا ویرود یہی ہو رہا ہے کیونکہ کاغجوں کی خدائی کرنے کے لئے کوئی نہیں بنی ہے یہاں پر ان کی پرابلم لازمی ہے بسرت اشور کرتا کہ اس پرکار کی خدائی کا بھی ہمارے پاس میں کوئی مادیم کوئی طریقہ ہوتا کوئی سائنس پرکار کی ہوتی کہ کسی بھی ختنا دھاری کو پکڑ تے اس کی خدائی کرتے اور خدائی مندر سے پتا لگتا کہ چوتھی پیڑھی میں اس کے جو دادا تھے ان کا نام تھا رام لال کشن لال تو آج کی تاریخ میں یہ ویرود نہ کر پاتے تو آج کی تاریخ میں ویرود کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ایسا بہانہ نہ بچتا تو خیر خدائی ہوگی اور یہاں سے ہمیں بھی پتا لگ جائے کہ خدائی میں کتنا دم ہے دوسرا وشہ راحل گاجی صاحب اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کوٹ نے گلت فینسلہ دی دیا لیکن بھائی میں تو خوش ہوں کیونکہ سنصد کی کارروہی راحل گاجی صاحب کے جانے کے بعد میں جب جب بھی ہوئی میں نے سنصد کی کارروہی نہیں دیکھی ہے راحل گاجی صاحب جب جب بھی سنصد میں آتے تھے بڑا آنند آتا تھا بڑی موج ہو جاتی تھی اور اکدم بورنگ لگنے وعالا وشہ ہم نے دیکھنا ہی جب سے راحل گاجی صاحب سنصد میں پہنچنا شروع ہوئے بھلے ہی ان بیچار صاحب کی تیس پرتیشت سے بھی کوئی آس پاس ان کی اپس تیتی ہے لیکن جب جب بھی آتے ہیں کنٹینٹ بہت مست ملتا ہے ویڈیوز بہت بڑھیا بڑھیا چلتی ہیں اس دوران میں میمز بہت اچھے بنتے ہیں شورٹ ویڈیوز بہت اچھی بنتی ہیں راہول گاجی صاحب کبھی پردھان منطری بنے اتفانہ بنے لیکن وہ دیش کے ان بیٹیبل کومیڈین تھے کومیڈین ہیں اور کومیڈین رہیں گے میری ایک اور اپیل ہے کانگریس سے کہ انہوں نے اپنے گٹ بندن کا نام آئی این ڈی آئی اے رکھ لیا ہے بیچ میں ڈوٹ 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 خود لگا لینا تو جب انہوں نے اپنے سنگٹن کا نام یہ رکھی لیا ہے تو راہول گاجی صاحب جن کا ہم کبھی راہول گاجی کہہ دیتے ہیں کبھی ان کا کچھ اور بھی نام رکھ دیتے ہیں جسے کانگریس کو کے پرائیم منسٹر بننے تک ادھار بند ہے تو اس پرکار سے اپنا بھی بھلا ان کا بھی بھلا سب کا بھلا ہو جائے گا جس پرکار سے سپریم کورٹ نے ہندوستان میں فیل رہی اس نکار آتمک ارجا کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے راہول گاجی صاحب کو محبت کی بہت آبھاری ہیں لیکن اب معاملہ فز گیا ایک جگہ پر کہ سیشن کورٹ میں ابھی جو جانچ ہے جو اپیل ہے وہ پینڈنگ ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم فیلال سجا کو ماف کر سکتے ہیں لیکن راہول صاحب کو پہلے جا کر سیشن کورٹ کا معاملہ نپٹ جیت دکھانی ہے بہت لمبا ٹائم ہو گیا ہے کہ اس پرکار کی کوئی خوشی سامنے آئی نہیں تھی تو آپ کا دونوں میٹرز پر کیا ماننا ہے کیا آپ دونوں میٹرز سے خوش ہیں یا کسی ایک میٹرز سے خوش ہیں دوسرے میٹرز سے اپرسند کیوں ہیں وہ بھی ہمیں نیچے کمنٹ کر اوش بتائیں اور ہمارے ٹین فلم پروجیکٹ کو اسی پرکار سے سپورٹ کرتے رہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگتا ہے جانکاری سے بھرپور لگتا ہے تو اس کو سب کے ساتھ میں شیئر اوش کریں میرے سنگ بولی ستیس ناتن ویدیق درم کی جائے 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 اندواندے ماتر بھرپور